ساتھ سوڑتے ہوئے پیٹ کو اندر کھینچ لیجئے پیٹ بلکل اندر جا کے پیچک چھکا ہے آئیے انہیر اپ ایسیل ڈام اپ یہ جو خلقت نظر آ رہی ہے یہ کوئی عام لوگوں کا حجوم نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں میں سے چند لوگوں کا حجوم ہے جنہوں نے بغیر کسی مالی فائدے کے انسانیت کی خدمت کرنے کا عظم کر رکھا ہے یہاں جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یقین جانے مستقبل میں ان سب کا نام بڑے عدب سے یاد کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کی صحت و تندرستی کے لیے بغیر کسی بھی قسم کی لالچ کے کام کیا ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ حسبتالوں کو ویران کرو اور پارکوں کو آباد کرو اور ان سب پارکوں میں ہر قریب و امیر کے لیے یوگا کو عام کرو مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سب لوگ آج تیسرا سلانہ پاکستان یوگا ڈے منانے کے لیے یہاں پر پورے پاکستان سے اکٹھے ہوئے ہیں میں اس لیے بھی آج بہت خوش ہوں کہ اللہ کے فضل سے آج بھی مجھے پہلے پاکستان یوگا ڈے کی طرح اس میں شرکت کرنے کا آزاز حاصل ہوا ہے یہ تناور درخت جو آپ سب کو یہاں نظر آ رہا ہے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس درخت کو کب اور کس نے لگایا اور کس شخص نے پانی دے کر اسے بڑا کیا کہ جو بھی اس کے نیچے آ رہا ہے یہ اسے سایہ فراہم کر رہا ہے اور ایک سکون کی کیفیت اس کے گرد اپنا حسار بنائے جا رہی ہے اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب فیصل آباز سے نیشنل یوگا فیڈریشن کی ٹیم یوگی نعیم صاحب کی سربراہی میں جو کہ نیشنل یوگا فیڈریشن کے بانی بھی ہیں سمبارہ یوگا کی دعوت پر یوگا کی برت پلیس یعنی وہ جگہ جہاں سے یوگا کی شروعات ہوئی تھی جسے آج لوگ مہینجو داروں کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے پہنچی وہاں سمبارہ یوگا کے بانی صدیق موریو صاحب مسکین ارباب صاحب عبدالرسول چنہ صاحب اور دیگر سندھ کے محترم یوگیوں نے ہمارا یعنی نیشنل یوگا فیڈریشن کا بہت ہی شاندار طریقے سے استقبال کیا ہم نے وہاں تین دن گزارے سیر و تفریح کے ساتھ یوگ کے سمندر میں سے چند موٹی بھی سمیٹے اور خوشگوار یادیں لے کر واپسی کا راستہ لیا مگر واپسی سے پہلے سکول آف یوگا کے بانی سید عبداللہ شاہ صاحب نے یوگی مسکین ارباب صاحب اور یوگی نعیم صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ چونکہ یوگ کی جائے پدائش پاکستان سندھ ہے تو کیوں نہ پاکستان میں یوگ کے حوالے سے دن منقد کیا جائے جس پر یوگی نعیم صاحب نے اور مسکین ارباب صاحب نے کہا یہ آپ کا بہت ہی احسن خیال ہے اور بعد ازاں مشاورت کے بعد اس دن کو پاکستان یوگا ڈے کا نام دیا گیا یوگی نعیم صاحب نے کہا کہ اگر اس کا نام پاکستان یوگا ڈے ہے تو کیوں نہ پاکستان کی تمام تنظیموں کے ساتھ مل کر اسے منایا جائے تو انہوں نے اسی سوچ کے تحت سب تنظیموں کو محبت برے پیغام بیجوائے اور سب کو ایک ہی دن ایک ہی جگہ یعنی سندھ میں اکٹھا کرنے کا احزاز حاصل کیا یہ واقعی اپنے آپ میں ایک عظیم کارنامہ تھا جو انہوں نے سرانجام دیا اور سات مارچ دو ہزار اکیس میں ایک میگا ایونٹ لارکانہ یوگا کی جائے پدائش پر منعقد کیا گیا جسے نیشنل یوگا فیڈریشن اور سنبارہ یوگا نے مل کر اورگنائز کیا جو بڑے جوش و خروش سے منایا گیا اور اسی جگہ پر یوگی نعیم صاحب نے دوسرا پاکستان یوگا ڈے کے حوالے سے اعلان کیا کہ اگلا پاکستان یوگا ڈے نیشنل یوگا فیڈریشن کی میزبانی میں فیصل آباد میں منعقد کیا جائے گا جسے سب نے بخشی قبول کیا اور ایک سال بعد بیس فروری دو ہزار بائیس میں یہ دن بہت ہی شاندار انداز میں منایا گیا جس میں بہت سے سیاسی رہنماؤں اور معروف شخصیت مولانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ ملک بر سے آئے سینکڑوں یوگیوں نے شرکت کی ہزاروں کی تعداد میں آئے یوگیوں نے اس دن کو بہت احسن انداز میں منایا یوگی نعیم صاحب اور سید عبداللہ شاہ صاحب کی مشترکہ کاوشوں سے لکھی گئی ایک کتاب بھی پبلش کی گئی جو کہ صرف ایک کتاب نہیں تھی بلکہ یوگ کے سمندر سے نکلا ایک انمول خزانہ تھا جو پورے پاکستان سے آئے یوگیوں کو یوگ کی رہنمائی کے لیے ایک تحفہ دیا گیا تھا اور پھر اسی جگہ تیسرا پاکستان یوگا ڈے منانے کا زمہ پاکستان یوگا کونسل کے بانی ریاض احمد کھوکر صاحب نے اپنے سر اٹھایا اور آج وہ دن ہے الحمدللہ جہاں میں موجود ہوں اور ہزاروں یوگی پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو منانے کے لیے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں یہ تیسرے پاکستان یوگا ڈے کے حسین مناظر ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ نیشنل یوگا فیڈریشن کے بانی یوگی نئیم صاحب سنبارہ یوگا سے مسکین ارباب صاحب اور عبد الرسول چنہ صاحب اور اسکول آف یوگا کے سید عبداللہ شاہ صاحب کی انتھک کاوشیوں کا سمر ہے یہ دن راوین یوگا کلب جی سی یونیورسٹی اور پاکستان یوگا کونسل کی میز بانی میں جی سی یونیورسٹی کے اول گرونڈ میں منقد کیا گیا ہے جس میں پورے پاکستان سے آئے یوگیوں نے اپنے اپنے علم کے چند موٹی بکھیرے تقریب کے آخر میں جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی جانب سے شرکہ میں یو خدمت کے آوار بھی تقسیم کیے گئے اور یوں یہ دن ہنسٹا مسکراتا اور صحت بانٹتا ہوا اپنے اختتام کو پہنچا امید ہے یہ سلسلہ یوں ہی پھلتا پھولتا رہے گا اور لوگوں کو صحت بانٹتا رہے گا کیونکہ ہمارا عظم خسب تالوں کو ویران کرو پارکوں کو آباد کرو اور ان میں یوگا کو عام کرو